اگر اب ان کو ایک احسان ہے تو سب سے بڑا احسان صحابت فضل کی جمارتا ہے اور یہ اللہ علیہ وسلم نے ہمارے برسل سے بڑا احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کو لینے والے صحابت رضی اللہ علیہ وسلم کی احسان کی زندگی اور ان کی پوری پوری زندگی جنہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھے وہ مبارک آرستیاں ان پر تیامل تک کوئی بھی سمجھ نہیں کر سکے اس لئے اللہ نے ان کے علم و عامل کی اور ان کے زندگی کی دوائی ان کو اللہ نے قرآن کا حصہ بکتا اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز قرآن کا حصہ ہوگی ہے وہ ہمارا اعتقاد اور اخیرہ ہوگی جو چیز قرآن سے ساتھ ہوگی ہم اس کو اخیرہ کے طور پر مانتے ہیں امت کا کوئی شخص بار نہ دے تو اس کو عقیدہ بنانا چیز نہیں ہے لیکن اگر قرآن سے اسی چیز آ جائے تو ہم اسے عقیدہ سنجھتے ہیں اگر صحابہ خرام خضرانہ دائیں یہ محمد کو قرآن بیان کریں صحابہ خرام کی زندگی پاکیسوں کو قرآن بیان کریں اللہ کا مفرد حجر عظیم انہوں کے قبعہ کو اللہ قرآن کا بیان کریں تو ہمارے لئے صحابہ خرام کی زندگی عقیدہ بنائے اور عقیدہ کچھ چیز کو کہتا ہے جس سے دعوتم چھوڑنا وہ گویا کہ اپنے آنکھ سے ہاتھ دھونا ہے عقیدہ صحیح عقیدہ سے کبھی دعوتم ہم اس کے دعوتم کبھی چھوڑ نہیں سکتے عقیدہ کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا تو صحابتنا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگیر کا پاتیزہ ہونا اللہ کا راضی ہونا ان کا جنتی ہونا ان کا مقبول ہونا ان کا محبول ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے ہمارے لئے یہ حقیدے کی بات ہے جس لئے امت کی ادھر اگر کوئی چھوڑشاہ کرے تو یہ سمجھو کہ وہ ہمارے اسلام کے حقینے سے کھلتے ہیں اور جو حقینے سے کھلتا ہے وہ اسلام کا تشمنہ وہ تشمنہ اسلام کے ہمارے حقینے سے کھلتے ہیں آج ہمیں جو کشملا ہے ہمیں نماز نہیں ہمیں روزہ ملا حج ملا حقین کے احکام ملیں مسجدیں ملیں مدسر ملا جو کچھ چیزیں نہیں یہ صحابت رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذکرگیہ اور یہ سکرسکر فرالو پر یہ اصحاب کے قدر میں کھلے لئے اصحابیں کھلے لئے اور اصحابیں انہیں اور پائد اور اصحابیں مدھے بیئے کے کھلے ان کی بلکت سے اللہ تعالیٰ شاند نے اس تجیب کو ہم تک پہنچایا اور صحابت رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طور پانیو سے اصحابیں پہنچا کسی لئے اما نے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ قلیادی حقید آتا ہے اگر کسی بھی حقید پر آؤ گے قرآن قریب کے اوپر آپ بات دیں گے حدیث کے اوپر بات دیں گے کسی بھی ان کی حقید پر آئیں گے تو اس حقیدے کا اصحابیں 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 رضی اللہ تعالیٰ اصحابیں شخصیات پر آتا ہے یادت اس سے پہلے ہم اپنے اصحابیں میرے کانور سینے کے تر مکندر آئے گا اگر صحابہ کی حضرت نہ ہو تو قرآن کے علم اور مدی اقریب علیہ السلام کے مبارک حضرت نہیں کروں مومن کے سنے تک پہنچ نہیں سکتا ہمارے لئے ایمان کے فیضان اور ان کے آنے کے آنے کے آنے کا رازمہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہمارے لئے ان کی حضرت سنے کے لئے ان کی حضرت سنے کے لئے جن کی بردت سے آنے کے لئے ان کی بردت سے آنے کے لئے قرآن کریم کی حضرت موجود ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت میں علیہ السلام نے ذمہ لیا اور قیامت تک دے اور ہم نے کہے کہ ہم جو بچے پران کرتے ہیں ہم اس معاشر مارو کے طرح سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی کیا حصہ ہم نے کچھ نہیں سمجھتے لیکن یہ سمجھتے ہیں انہاں سمجھا انہوں نے میں انہوں نے اپنے اور اکھر ہوگئے آج انہوں نے ایک سوئے دیں جب جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور مرے گے وہ کیسے پر سنجھے آنگھ دھے گی آٹ گیا کے پر آنگھ بند ہے مرنے کے بعد اب آنگھ دھے گی پر پتہ چلے جا کہ یہ اللہ کے لئے دنیا کے سانس کا کھانکتہ اور دیکھیں سمجھتے ہیں کہ ان کی آنگھ بچوں کو حضرت ہے کہ آج ہمیں کچھ نہیں سمجھتے لیکن کل ہمیں سلامت کے ماں آن سکتے ہیں اور ہمیں نمیدت دے دیں گے کہ شخص دے گے ہمیں جانت سے قضاء سکتے ہیں ہمیں جانت سے لگتے ہیں ہمیں سمار سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ مان سکتے ہیں سمجھ لو اگر آج اس لئے قرآن پڑھنے والے بچوں جیسا قرآن پڑھا اور شخص دے گے اپنے مان بچان سے ان کے ساتھاں گیا کہ جانت میں اگر اس کا بہت بڑا ہوتا ہوتا ہے اس لئے رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے منترہ اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ہونا ہے اس نے سران کو بڑا آنا اور اس پر عمل کیلئی ہے اور اس کے حلال کو حلال جانا آنا ہے اور حرام کو حرام جانا ہے اس کا عمل ہوتا ہے وحلح لانو وحلح لانو اپنے دیو کے ساتھ اس کو عمر کی اپنا ہے قلب سباردہ وعالید کو آخر ہے قیامت خدم اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ اور قیامت خدم اس کے ستر سکتا جائے ہیں اس کو نمائی آئی سے دیکھنے ہیں ازاو اپنے آئی سے دیکھنے ہیں ازاو اپنے آئی سے دیکھنے ہیں اس کی روشنی سمعت کی روشن سے بزیادی ہوتا ہے محمد اللہ علیہ وسلم جس کے ماں باپ کا اپنے مطاب ہو اس کے پڑھنے والے دیکھنے ہیں محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قرآن قدیم کو تدریخ اصحاد اصبینار کے ساتھ سکتے جاؤ اور جانت کے درجہ کے اصحاب دے جاؤ جانت آخری آئے جائے جو وہاں قدیم اتنا مرحب ہے قرآن قریم قرآن قریم کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہت بڑا مقام اور حضرت آتے تھے اور اللہ نے احمد کرتے ان کو قوموں کی قصت اور حسنلت کیا پیجار کی قلامت بڑھتے ہیں جو قرآنِ قریب نے عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ جلال شہر ہمیشہ قصے حصت پہنچتے ہیں اور چاہرہوں نے قرآن کا عمل نہیں کیا اور اس سے معلوم رہے ہیں حصت نہیں کی جیئے کہ اللہ sellingINA کے لط Möglichkeiten نہیں کیا چین سرکار ہے ان کو اللہ کییدان بتاک کریں اورنار بات ہے اور بنمہ اسلام کی کے ل roots اگری کہ اللہ جلال شہر ہمیشہ برہ رہی اللہ جلال شہر ہی اللہ جلال شہر سنگھ واپھر کریں اللہ جلال شہر ہمیں جیسے杜م اے graves اللہ جلال شہرہ ہمیں اور اس بے ذاقابی اللہ تعالی نے اس بنا سب olhos اور咱�q분ے کہ اس دول کے انداء کیلو میں چندہیں گے رون رہنا ہے اور کھال سانے ہیں تو حضرات بہت بھی حضرات جن کا راستہ اس راحتم استقیم ہے جن کے بارے میں جائے ہوایا یہی دنے سراتم استقیم منہ والیہم کا راستہ منہ والیہم کا راستہ منہ والیہم کا راستہ جو انہوں کے پر ہلوہے ہیں جو سراتم استقیم پر چلنے والے موسیقی